بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے ایک لکمے میں ایک بال یا ریت کا ایک ذرہ آ جائے تو پورا نوالہ پھینک دیا جاتا ہے تو پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غزہ برداشت کر سکتی ہے اہلِ علم کو علم انہیں اٹھاتا ہے اور اہلِ تن کے علوم ان کے لئے بوجھ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسائد تمبی کے لئے آتے ہیں یہ این رحمت ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے متا کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کاٹنے سے نہیں شرماتی بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹھے گیت کی وجہ سے قید کر دیا جاتا ہے کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ کسی نے قوے کو پنجرے میں ٹالا ہو محبت کی تلاش آپ کا حدف نہیں بلکہ آپ کا حدف تو ان رکافتوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہیں اپنے اردگرد رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرو لیکن ان کا دعویٰ مت کرو متحرک سنائی قدرت دیکھو اور خاموش رہو ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں ان دیکھے کو دیکھتا ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکا رکھا ہے اپنے امتیاز اور انفرادیت کے شولے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دانشور کی زیارت کی جائے خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے روحیں ہی دوسری روحوں کی معلم ہوتی ہیں کتابیں اور درس نہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہیں اپنے آپ سے حاصل کرو بے شک دن گزر گیا مگر میری کہانی ختم نہ ہوئی لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے ہیں جو تکلیف برداش کرتا ہے وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریع کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں لوگ غریبی سے ڈرتے ہیں اگر غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مولانا کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ